خوشی غمی کے محقے پر عزیز و قارب کٹھے ہوتے ہیں خوشی غمی کے محقے پر عزیز و قارب کٹھے ہوتے ہیں آخری سور پھونکا جائے یہ دو باتیں تو قطعن ثابت ہیں یہ کہ اس حالت میں برزخی حالت میں ان کیلوں میں کٹھی ہوں گی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا خیزو بازوں کو کہہ دیتے ہیں نا کہ ماں کے پاس پہنچ گیا باپ کے پاس پہنچ گیا آنی پہنچ گیا میں انتعام نہیں کر رہا یہ تو پتہ ہے کہ اگر نیک لوگ ہوں تو ان کے دنیا کی نیکیوں کی بعض افاق خبریں خوضہ تعالی خود مبینوں کو پہنچاتا ہے لیکن یہ مکشہ کے جنت سے پہلے ہی سارے ملجون کی جنت میں رہ رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں دوسرا یہ ہے کہ جس حالت میں وہ تدیل کیے جا رہے ہوں گے اس حالت میں اس چیز کی ہوش بھی ہوگی کہ میں یہ بھی پتہ کچھ نہیں اور وقت گزنے کا احساس بھی ہوگا کہ نہیں کیونکہ جو لمبی تبدیلیاں ہیں ان میں وقت گزنے کا احساس نہیں ہوتا بچہ جو ماں کے پیت میں تبدیلش پہ رہا ہے اس کو کیا پتہ کہ مہمینوں میں گزر رہے ہیں انہوں نے لاکھ سال گزر رہے ہیں اسی طرح وہ وقت کتنا ہی لمبے ہو تیاری کا جو وقت ہے وہ احسانی نظر آئے گا تب ہی قرآن کریم باہر حضر نقصر کھنجتے ہیں کہ اچانک آنکھ ہو گیا اچانک ہی ہو گیا تو اس میں والے ہیں ان کو اچانک ہی جوا کرتا ہے سمجھیں ٹیک ہے